دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی عبدالحبی بطاری ساؤتھ افریقہ کی شہر پریٹوریہ تشریف لے گئے جہاں پریٹوریہ کے راکے الڈو گلن میں قائم ہونے والی جامعہ مسجد فیضا نے جیلان کا وزیڈ کیا اس موقع پر نگرانے پریٹوریہ ساؤتھ افریقہ ریجن نگرانے پریٹوریہ کابینہ سمیں دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے مختلف کاروباری افراد اور دیگر شخصیات نے بھی رکن شورا سے ملاقات کی سعادت پائی مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت چمکی ہے میرے قسمت اتار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت چمکی ہے میرے قسمت اتار کی بدولت اس مسجد کے بارے میں رکن شورا نے مدنی خبروں کو بتایا ماشاءاللہ آج میرا دل بہت خوش ہے میں اس وقت پریٹوریہ میں ہوں یاد رہے کہ پریٹوریہ ساؤتھ افریقہ کا کیپیٹل بھی ہے اور پریٹوریہ کے ایک علاقہ ہے ایلڈورین یہ ایلڈورین دلاقہ وہ ہے یوں سمجھ لے کہ جیسے ہمارے ہم بہت اوش ایریاز ہوتے ہیں دیفینس کے ایریاز ہوتے ہیں جس طرح یہاں کا ایریاز ہے اور میں کافی عرصہ پہلے جب یہاں آیا تھا تو یہاں مسجد کی حاجت تھی پلان تھا کہ کوئی مسجد دعوت اسلامی کی طرف سے ہو جائے کوئی مرکز ہو جائے مغیر مجھے پتا نہیں تھا کہ میں تین سال بعد آؤں گا تو کہتے ہیں بہار آگئی ہے ایک شاندار عالی شان خوبصورت مسجد ماشاءاللہ یہاں بن چکی ہے اور میں مبارک بات دوں گا ہمارے نگران اسلام بھائی کو یہ یقینہ یہاں کے اسلامی بھائیوں کی کاوشیں ہیں میں تمام ٹریٹوریا کے ذمہ داران کو پورے ساؤت افریقہ کے ذمہ داران کو مبارک بات دوں گا ایک اور خوبصورت بات بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ساتھ جو عبدالرشید بھائی کھڑے ہیں یہ ٹوٹلی افریقہ نے آپ دیکھ رہے ہیں مگر اس پورے علاقے کے نگران کابینہ جو خوبصورتی ہے دعوت اسلامی کی کہ دنیا بھر میں کام کرنا ہے مختلف قوموں میں کام کرنا ہے ان کی زبانوں میں کام کرنا ہے اور پھر انہی کو دعوت اسلامی کی ذمہ داری بھی دینی ہے پارکنگ بھی بہت بڑی ہے یہاں بھی مزید دار المدینہ اور بہت ساری چیزیں بنانا چاہتے ہیں یہ چھوٹی سی جھلک میرے آپ کو دکھائی ہے کہ یہ ہے آپ کی اور ہماری دعوت اسلامی دنیا میں جائیں تو پتا چلتا ہے کہ یہاں سرکار کی امت کو کتنی ضرورت ہے مساجد کی مدارس کی دینی تعلیم کی آپ کی دعوت اسلامی وہ یورپ ہو وہ یوکے ہو وہ امریکہ ہو وہ کینیڈا ہو وہ ایفریقہ ہو وہ آسٹریلیا ہو وہ پاکستان ہو سب جگہ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے دنیا کے ڈیڑھ سو کے قریب ممالک میں کام کر رہی ہے پھر کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں پھر کیوں نہ دعوت اسلامی سے محبت کریں کیوں نہ اسے سپورٹ کریں صرف چندہ نہیں چاہیے ہمیں ہمیں آپ بھی چاہیے پارٹ رہیے بنے دعوت اسلامی کا آپ بھی ٹریول کریں مدنی کافلوں میں آپ بھی کسی پروجیکٹ کا حصہ بنیں تاکہ مرنے کے بعد قیابت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کر سکیں گے یا اللہ میں بھی اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں سبحان اللہ یہ میرے مرشد کا لگائیوہ گلشن ہے شکریہ دعوت اسلامی دنیا بھر کے لوگ دعوت اسلامی کا کیوں شکریہ آدھا کر رہے ہیں کہ یہ ہم کی آنے والی نسلوں کی تربیت کا اعتمام کر رہی ہے اور آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس پرفتن دور میں اللہ نے ہمیں ایسی تحریک دی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو دنیا کے کونے کونے میں پوزیٹیو وے میں محبت رسول کے ساتھ پہنچا رہی ہے اللہ ہمیں اس کا ساتھ دینے کی توفیق اطاف فرمائے پریٹوریا میں ہی رکنے شورا مولانا حجی عبدالحبیب تاری دیگر زمیداران کے امریک شخصیت کی گھر بھی تشریف لے گئے آم کی